موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چواتھا ستون میں ہوں جبواد فیضی ناظرین کتنی دھائیاں گزر گئیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو وہاں کی عزت و عفت ماں کو بہنوں کو بیٹنیوں کو بچوں کو بزرگوں کو آزادی نصیب نہیں اور خود ہندوستان جو اقوام متحدہ گیا وہاں جو قراردادیں تھیں اس پہ عمل درامت کا وعدہ کیا لیکن دن گزرتے گئے اور ظلم و جبر کی تاریخ لکھی جاتی رہی اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو خواتین کی آنکھ کی بینائی اس سے محروم کر دیا گیا ہاف ویڈو آدھی بیوہ کا تصور پوری دنیا میں فرس ٹائم مقبوضہ کشمیر میں آیا کہ جن کے شوہر نہیں مل رہے وہ اغواہ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں آج تک پتا ہی نہیں چلا کہا گیا کہ جنت نظیر جیل مقبوضہ کشمیر ابھی حالی میں دے بی فور یاستردے گزشتہ روز سے پیوستہ روز ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر گئے لیکن جس طرح کرفیو کے سائے میں گئے جس طرح لوگوں کو ان کی آزادی کو سلب کیا گیا جس طرح انہیں گھروں پہ رہنے پہ مجبور کیا گیا مگر پھر بھی نوجوان نکلے اور بہت ساری گرفتاریوں بھی ہوئیں اس میں یوریندر مودی نے یہاں یہ کہا کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں وہ ضائع کی ہیں پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی نوجوان دو راستے چن لیں ایک یہ ٹیروریزم یا ٹوریزم وہ بخلاہت کا شکار تو یقینا ہے لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ دکھاؤں تعرف کراتا ہوں اپنے مہمانوں کا اور پھر جناب گاندی جی سے جوار لال نہرو تک کی کچھ چیزیں آپ کو بتاتے اور سنواتے ہیں لیکن میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیاکار انکر پرسن میرے بڑے بھائی جناب عامن بیر بہت شکریہ میرے صاحب آپ کی آنے کا ابھی کل ہی الیکشن ہوئے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے مقبوضہ کشمیر اور پاکستان چپٹر کے اس میں دو سال کے لیے کنوینر دوبارہ سے منتخب ہوئے جناب ملاہمان بستفیر بہت شکریہ آپ کی آنے کا اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گاندی جی اور جواہر لال نہرو انہوں نے مختلف دوروں میں جو سری نگر کے دورے کیے مقبوضہ کشمیر کے اور اپنے بیانات جو دیئے انیس سو سنتالیس میں بھی اور پھر انیس سو ستاون میں بھی نہرو کا جو بیان سامنے تھا اس کو دیکھتے اور سنتے پھر بقادہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کشمیری عوام سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان میں کس ملک کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں وہ اس عوالے سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں انہیں کرنے دیا جائے حکمران کچھ بھی نہیں عوام سب کچھ ہیں راجوارے برطانوی سامراج کی پیداوار تھے اور اب جب کہ برطانیہ ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے ریاستوں کے عوام اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں اور کشمیریوں کو بغیر کسی اندرونی اور بیرونی دباؤ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگر کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ الہاق کے حق میں ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی انہیں آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا یہ کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں بھارت کے اولین وزیر اعظم جواہر لال نیرو نے بھی کئی بار کشمیری عوام کو یقین دلایا کہ بھارت زبردستی کشمیر پر قابض نہیں رہنا چاہتا ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ کشمیر کی تقدیر کا حتمی فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے یہ اہد ہم نے نہ صرف کشمیری عوام سے کیا ہے بلکہ عالمی برادری سے بھی کر رکھا ہے ہم اہد شکنین نہیں کر سکتے کشمیر ہمارا نہیں بلکہ کشمیریوں کا ہے ہم کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے یہ ہماری جاگیر نہیں ہے جی یہ ہماری جاگیر نہیں ہے میو صاحب بعد گاندی جی سے لے کے جواہر لال نہروہ تک اور اب جو صورت حالت کیا فرمائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تاریخ کا تاریخ ملوم ہوں تو گاندی اور نہرو جو ہیں ان کی کچھ لوگ کافی عزت کرتے ہیں تاریخ میں جو ان کا مقام ہے ہندوستانیوں کے لیے وہ ان کے لیے بڑا اہم ہے لیکن یہ دونوں بڑے منافق لوگ تھے اور انہوں نے جو بھی کہا کبھی اس پر عمل درامت نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ اب گاندی اور نہرو یہ ایز ایلیونٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں نہیں ہندوستان میں اس لیے کہ ہندوستان میں جو اس وقت حکمران جماعت ہے وہ تو گاندی اور نہرو کو مانتی ہی نہیں اور گاندی اب وہاں پہ صرف جو ان کی جو کرنسی کا نوٹ ہے اس پر اس کی تصویر ہے اور نہرو کے بارے میں تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں تو اب جو آج کا ہندوستان ہے وہ نریدر مودی کا ہندوستان ہے اور وہ ہندوستان جو ہے وہ انتحاب پسند ہندو برہمنوں کا ہندوستان ہے اور اگر آج یہ کہہ رہا ہے مودی کہ کشمیر کے نوجوان دہشتگردی اور تورزم میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں تو آپ دیکھیں کون کہہ رہا ہے ایک دہشتگرد یہ کہہ رہا ہے موچر آف گجرات موچر آف گجرات جو کہ یوگی دھتیانات کو جس نے یوپی کا سی ایم بنا دیا ہے اور وہ یوگی جو ہے اس نے کھلم کھلا یہ کہا کہ اس کو اس وقت سکون پہنچے گا جب تم مسلمان عورتوں مردہ عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ عصبت دری کرو گے تو مجھے بڑا سکون پہنچے گا اور مجھے تھنڈ پہنچے گا اس نے یہ باتیں کیا تو یہ اس وقت جو ہندوستان میں جو حکمران جماعت ہے یہ نہ تو گاندی کو مانتی ہے نہ نہروں کو مانتی ہے حالانکہ وہ دونوں بھی بہت بڑے منافق تھے تو وہ منافق تھے اور یہ دہشتگرد ہیں اور یہ قصائی ہیں تو اس لیے اب آپ اپنے ناظرین کو جتنا مرضی گاندی اور نہروں کے وعدے سنا دیں وہ ارائلیونٹ ہیں اور اس کو ارائلیونٹ ہم نے نہیں کیا اس کو ارائلیونٹ موڈی نے اور بی جی پی نے اور آر ایس ایس نے ارائلیونٹ کر دیا تو اب ہمیں گاندی کو اور نہروں کو بھلا کر آج کا جو ہندوستان ہے جو موڈی کا ہندوستان ہے یہاں سے ہم نے ایک نئی سوچ آغاز کرنا ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کس طرح کروانا ہے وہ بھول گئے گاندی کون تھا نہرو کون تھا کیونکہ اس کو تو وہ بھول گیا اس صرف وہ تو جو بھی کہہ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ خود وہاں اگر کرکٹ میچ شروع ہو رہا ہے تو پاکستانی قومی ترانا کسی کو شہید کیا جا رہا ہے تو جزدے خوابی پاکستانی قومی پرچم میں تو وہ تو نوجوانوں کا فیصلہ تو سامنے ہے صرف نوجوانوں کا نہیں بچوں کا آپ کے پاس دیکھیں میرے پاس ابھی میرے آئی پون میں ایسی ویڈیوز ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانچ پانچ سال کے چھوٹے سال کے بچے جو ہیں وہ ہندوستان کا جو فوجی ہے جس میں ایک آدمی بھلوگ پکڑی ہوئی ہے اور وہ اصلے سے لیس ہے اور اس نے بلٹ پروف جیکٹ پینی ہوئی ہے تو بچے اس کے سامنے جا کے بھی پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں اور ایک بچہ پہلے نعرہ لگاتا ہے پھر تین چار اور آجاتے ہیں پھر دس پندرہ بچے آجاتے ہیں اس کے بعد ان بچوں پر فائرنگ ہوتی ہے تو یہ کشمیر کے نوجوان کو چھوڑ دیں کشمیر کے بچے جو ہیں وہ اس وقت اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور یہ جو ابھی تحریک چل رہی ہے اس کو اس تحریک کی جو قیادت ہے وہ چودہ پندرہ سال کے بچوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ بچے جو ہیں وہ جو ستر ایسی سال کے کچھ جو بڑے ہیں جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا چیک انڈ بیلنس پند گئے ہیں اور اس وقت جو نیشنل کانفرنس ہے اور اس وقت جو وہاں پہ جو نام نہاد جو بی جے پی ہے اور یہ جو پی ڈی پی ہے یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ کشمیر کے بچوں کے ہاتھوں بہت تنگ ہیں کیونکہ جو بچے ہیں جو آج کے جو نیا کشمیر ہے جو کشمیر کا جو نیا نسل ہے وہ نئی نسل اپنے ان بزرگوں کو نہیں مانتی جو کہ آج بھی ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کی جمہوریت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بزرگوں کی بات کی تو شفی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ صرف جب اس وقت آل پارٹی زوریت کانفرنس کی قیادت کی کیا صورتیانہ احوانے واقعی کیا ہیں اور جو تحریک اس وقت عروج پہ ہے اس میں آگے کیا کیا پلاننگ ہے کیا کیا ہونا چاہیے دیکھیں جترہ میر صاحب نے بجا طور پر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جمہور کشمیر کا بچہ ہو نوجوان ہو ماں ہو بہن ہو بزرگ ہو ہر ایک شخص نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے ایک ریفرینڈم ہے جو وہاں پہ ہر دن ہوتا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے عوام ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہندوستان نے تنلز کے ذریعے اقتصادی پیکیجز کے ذریعے دھراو کے ذریعے دھمکاؤ کے ذریعے قتل و غارت گری کے ذریعے پیلٹ گنز کے ذریعے پیلٹس کے ذریعے بلٹس کے ذریعے ان کے ہاتھ میں جتنے بھی حربے تھے وہ سب انہوں نے آزمائے لیکن انہیں اب یہ جان لینا چاہیے کہ جمہور کشمیر ہندوستان نہیں ہے جمہور کشمیر ایک متنازع خطہ ہے اور وہاں کے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان سے خلاصی چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہریت کانفرنس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ پورا منطور پر ایک رائے شماری ہو جس کا وعدہ ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے اور اس رائے شماری کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ ونس فر آل کر دیں تو اس لیے موڈی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا راجنات دہلی میں بیٹھ کے یا جمہور کشمیر آ کر جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ خام خیالی ان کی ہے کہ وہ جمہور کشمیر کے عوام کو موٹیویٹ کر سکیں گے وہ جمہور کشمیر کے نوجوانوں کو ایڈیوکیسنل ٹورز پہ لے جا کے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاج محل کو دیکھ کر وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے ہندوستان کے ساتھ رہنے پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بھائی کی بہن کا دامن اسمت اس کی موجودگی میں تار تار کیا گیا ہو وہ تاج محل کو دیکھ کر کیا انسپائریشن حاصل کرے گا اور ہندوستان کے ساتھ رہے گا حمدی صاحب مشرف دور میں آیا آپشن ایسا ویسا اس سے کیس کمزور نہیں ہوا آگستان ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا سفی صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تاج محل کی یہ تاج محل جن مغل بادشاہوں نے بنایا تھا ان مغل بادشاہوں کے خلاف بھی کشمیریوں نے جد و جہد کی تھی وہ کسی کی عامریت کو کسی کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے اور جو بھی خواہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو خواہ وہ دلی میں بیٹھا ہو یا وہ کابل میں بیٹھا ہو جس کسی نے بھی کشمیریوں پر اپنا ظلم جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کی کشمیریوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہ جو ابھی آج جو تحریک ازادیہ یہ 1930 1931 سے چل رہی ہے یہ 1947 سے بھی پہلے کی ہے اور جو کشمیر کی تحریک ازادیہ وہ تحریک پاکستان سے بھی پرانی ہے وہ 1857 سے بھی پہلے شروع ہو گی تھی تو اس لیے جو مودی ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھ لے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مشرف صاحب کی بات کی اور میرے دل میں آپ نے ایک کانٹا چپ ہو دیا تو بہت تلق یادیں وابستہ ہیں کشمیر کی تحریک ازادی کے حوالے سے میں بہت سے واقعات کا میں چشم دیت گواہ ہوں کہ کس طرح پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے جو کشمیر پہ جو پاکستان کا روایتی موقف ہے جو اقوام مصددہ کی قراردادوں کی روشنی میں تیہ کیا گیا جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 میں جو لکھا گیا کس طرح سے پرویز مشرف صاحب نے دیدہ دلیری کے ساتھ اور آگباد نا اندیشی کا مزارہ کرتے ہوئے اس تمام پہ انہوں نے ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو انہوں نے کہا پسے پس ڈال دیں اور 257 کی انہوں نے خلابرزی کی خود مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں آؤٹ آف دی باکس سلوشن لے کے آنگا اور آپ لوگ اسے میری مدد کریں اور جب ہم نے ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہو آر یو تمہیں کیا پتا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ایک پاکستانی شہری کے حصیت سے ہم پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 257 ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں آپ سے پوچھنے کا یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس آرٹیکل 257 کی موجودگی میں آپ کس طرح ایک آؤٹ آف دی باکس سلوشن لے کے ہیں پہلے آپ اس کو امنڈ کریں اس نے کہا میں پہلے سلوشن بناوں گا پھر میں شوکت عزیز کو کہہ کہ اس کو بھی امنڈ کروا دوں گا یہ ہو جائے گا 257 بھی امنڈ ہو جائے گا اور پھر یہ ایک لمبی کہانی ہے کس طریقے سے انہوں نے کشمیر کی تحریک ازادی کو کچھلنے کے لیے جولائی 2000 میں ایک سو کالڈ دو نمبر قسم کا انہوں نے ایک سیز فائر کروایا منصور اجاز کے ساتھ مل کے جو کہ ایک امریکی شہری تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا ایک جیلی انہوں نے کشمیر کی تحریک ازادی کے کچھ جو مجاہر لیڈر تھے ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے ان کو استعمال کیا پھر وہ نہیں چلا پھر 9-11 ہو گیا اس کے بعد کہا کہ میں کشمیر کی تحریک ازادی کو بچانے کے لیے پالیسی تبدیل کر رہا ہوں لیکن 9-11 ہو گیا تو انہوں نے افغان پالیسی بھی بدل دی کشمیر پالیسی بھی بدل دی اور آخرے کار 2007 میں وہ منمون سنگھ کے ساتھ مل کے تو کشمیر پر وہ ایک ایسا حل ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے جو کہ کوئی جنگ لڑے بغیر ہی بھارت کے سامنے ایک سینڈر کے مترادف تھا تو اب پرویز مشروف صاحب مارجی کا قصہ بن چکے ہیں تو ہمیں ان کا جو فارمولا ہے ان کا جو انہوں نے جو کیا اس کو بھول جانا چاہیے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شہرک کشمیر نہیں کراچی ہے اور وہ یہ کیوں کہتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں حالانکہ پاکستان کی شہرک جو ہے وہ کشمیر ہے اور وہ لوگ آج بھی ان کے دل و دماغ میں پرویز مشروف اور منمون سنگھ نے جو فارمولا بنایا تھا وہ فارمولا ان کے دل و دماغ میں پھسا ہوا ہے لیکن ابھی تو وہ زبان کو اس کو نہیں لے کے آئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ جرت بھی نہیں ہوگی اتنی حمد بھی نہیں ہوگی ان کی کہ وہ یہ فارمولا اپنی زبان پر لے کے آئے جس دن اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا کوئی بھی باقتیار شخص مشرف اور منمون سنگھ والا جو فارمولا ہے جو کہ کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی اور کشمیریوں کی پیڑ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے اگر اس نے اس فارمولے کو اپنی زبان پر لانے کی کوشش کی اور اس کے عمل درامت کرانے کی کوشش کی تو پورا پاکستان ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اس پر بات کریں گے مجید ناظین چھوڑا سا بہت کر بے کھڑا بے کھڑا وفائی آپساتے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ موسیقی 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 ہمیں دو بیسٹک کی آنات انشاءاللہ بہت بہتر ہوں کسرا ڈیل کریں گے لائن آرڈر پار ہم سب ایک پیچ پر آئے ایسی ہمارے ساتھ ہے آرمی کے ہمیں سپورٹ آتے لے پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات ہم کریں تو براپ برابری کی سطح پر عائزت طریقے سے یہ مصطلق نقشہ ہے اگر آپ زومین کریں یہاں پہ آپ کو چینی میں لکھا ہوگی نقشہ ہے یہ کوئی چینی کا اپروو نقشہ ہے میں دنیا جان کے کالنجز ہو جاتا ہوں میں دل کی بات آپ کو سکھوں پی ٹیو پہ آتا ہوں مجھے اپنا لگتا ہے دلوار کا کاتا مندمل ہوتا ہے زخموں کا لے آپ لفظوں سے کٹیں آپ جتے ہیں پروگرام سشتے کے سپیشل ایڈیشن چار سکرہ باچہ خان ایمیسٹی ہم سوار تیوڑی کرام گاؤں میں موجود ہیں پروگرام سشتے کے سپیشل ایڈیشن کے ساتھ پاکستان کے دل شہر لہوہر سے آپ نے اس باقی کے بعد ایٹیوشل پاکستان اب رہیے باخبر تازہ مطبر اور مستند خبروں سے تفریہ تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں جو فرق باتے کر دے گا پابلے اعتبار سرائط اور پیل تصدیق شدہ مواد کے درمیان آئیے رابطے کریں مصروف پی ٹی وی ہوم کی آباس موسیقی موسیقی باتے کریں آپ دیکھ رہے پروگرام چوتھا ستون میں ہوں جو واد فیضی آج بات ہو رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم وہ کب تک جاری رہیں گے ہمیں اپنے تین کیا کرنا ہے اسلامی ممالک کیا کریں گے اور اقوام عالم جو دور دراز کسی علاقے میں کسی کتے کی حلاقت پر بھی اٹھ کڑے ہوتے ہیں کہ حقوق ہیں جانوروں کے بھی ان کی نظریں کیوب بند ہیں سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینجر صاحب کی قضیقہ جراب عامل میر اور آل پارٹی صوریت کارفرس کے کنویرے جراب کلام عمد صفی صفی صاحب بریک سے پہلے جسرم میر صاحب نے بات کی کہ مشرف منموہن کوئی معاملہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی مشرف سے اور آپ نے بھی اس پاس سے روکا تھا کیوں آخر سمجھ تھے کہ اس کے پیچھے تھا کیا کوئی اور طاقتیں بھی تھی اس کے پیچھے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ فارمولا جو ہے یہ مشرف صاحب کا اپنا فارمولا نہیں تھا یہ ابتدان فاروق کاتواری صاحب نے امریکہ سے اس کا آگاز کیا تھا اور وہ ہمارے ساتھ بھی یہاں اسلام آباد میں ملے خوریت کانفرنس والوں کے ساتھ لیکن ہم نے بڑے واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں لے دے کے ایک ہی چیز ایسی ہے جس پہ عمل ہو سکتا ہے وہ ہے ویڈرول آف ٹروپس فوجی انخلا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بارڈر تبدیل نہیں ہوں گے جمع کشمیر میں تو کوئی بارڈر نہیں ہے یہ جنگ بندی لائن ہے اور یہ متنازع خطہ ہے اس لیے اس کی ترمنالجی ہی بنیادی طور پر غلط ہے جب آپ اس کو بارڈر کا نام دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ادھر والا کشمیر ادھر اور ادھر والا کشمیر ادھر والی بات کا دیا تو سکسی میں کشمیر کی بات ہے ادھر ہم ادھر تم والا کام ہو پھر تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے آپ ایک جوائنٹلی منیج کرنے کی بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر کو ہاویل یو منیج جوائنٹلی انڈیا اور پاکستان مشترکہ طور پر کس طرح کشمیر کو منیج کریں گے کیا ہندوستان اور پاکستان کی آرمی مل کے کشمیر کو منیج کرے گی یا کس طرح یہ ہوگا ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے تو تب جا کے اس کو منیج کریں گے اس میں اتنے فلاوز ہیں اتنی خامیہ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ فارمولا اصل میں منموحل سنگھ کو پیش کرنا تھا لیکن انہوں نے یہ کام سوپا جنابی پرویز مشرف صاحب کو تو بہر کیف یہ جمعہ کشمیر کے عوام یہ سمجھتے ہیں ہم نے مشرف سے جس کا آپ نے تذکرہ کیا مظفر آباد میں ہم نے ان سے کہا نو سلیوشن اس بیٹر دن ای بیڈ سلیوشن جہاں پہ اس سکت کشمیر ہے یہی پہ اس کو رہنے دیں لیکن اس کو خراب نہ کریں نئے نئے آپشنز دے کے نئے نئے فارمولے دے کے اور نئی نئی چیزیں سامنے لا کے آپ مسئلے کو خراب کر رہے ہیں پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ تھکاوت کے شکار تو ہونے چاہیے سید علی گیلانی صاحب مجاہدین صلاح الدین صاحب ان کے ساتھی دیگر یاسین ملک صاحب میروائز صاحب وغیرہ تھکاوت کا شکار وہ ہونے چاہیے جو میدان میں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جناب لڑیں گے ہم جب تک ہمارا حق ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ کیوں تھکاوت کا شکار ہو گئے آپ کیوں نئے نئے فارمولے لے کے آ رہے ہیں حق خدرادیت سے کم کوئی چیز جمعو کشمیر کے عوام کے لئے قابل اکمول نہیں میرے سب ہماری پولیسی سسسے میں مزید کیا ہمیں کرنا چاہیے اور اسلامی ممالک اور پھر اقوام عالم کیا کردار دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں صرف پرویز مشرف صاحب کو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے اس میں ہمیں تھوڑا پیچھے جانا چاہیے جب انیس سو باسٹھ میں چین اور ہندوستان کی لڑائیشت شروع ہوئی تو ہندوستان نے اپنی فوجیں کشمیر سے اور جمعو سے اور لداخ ویرا سے نکال لے دوسری طرف لے گیا وہ تو اس وقت جو وزیر خارجہ پاکستان کے ذرفکار لے بھٹو وہ تو فوجی ڈکٹیٹر تھے عیوب خان آج بکر کر دیا اس لگ بھی چل رہا آج اتھتیس برسی بھی بھٹو صاحب جو ہیں وہ گئے عیوب خان کے پاس اور کہا کہ کشمیر خالی ہے اور ہم نے صرف ووکن کرنا اور کشمیر ازاد ہو جائے گا تو عیوب خان جو ہے اس کو امریکنز نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اس وقت ہندوستان کے ساتھ کوئی پھڑا نہ کریں کیونکہ وہ چین کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے اور آپ بے فکر ہو جائیں اور ہم انشاءاللہ مسئلہ حل کریں گے آپ کے ساتھ اور اس دوران ہندوستان نے بھی پاکستان کو اس قسم کا میسیج بھیجا کہ آپ ہمارے مسائے ہیں لیکن بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے بڑا اصرار کیا لیکن وہ نہیں ہوا اس کے بعد اور پھر اس کے بعد کبھی آپ کو موقع نہیں آیا اور آپ کی دو تین جنگیں بھی ہوگی تو اس میں ہمارے پاس پہلے آپ نے دیکھے کہ پہلے مسئلہ قومی مطلبہ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی لیکن ہندوستان نے آپ کے ساتھ دگا کیا اور دگا کے بعد جب ہمیں ایک موقع ملا اللہ کی طرف سے تو ہم نے اس موقع کو اویل نہیں کیا کیونکہ غیر ملکی طاقت آگئی تو امریکہ ہو یا کوئی اور غیر ملکی طاقت کے زیر اصد کیوں ہم رہے ہمیشہ اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ پاکستان میں جمہوریت تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہی اور جو غیر جمہوری حکمران تھے انہوں نے پاکستان کے فوجی اٹھے غیر ملکی طاقت کو دیئے یو خان کے دور سے یہ کام شروع ہو گیا تھا تو یہ ایک دوسری بحث ہے لیکن جمہوری حکمران نے کیا اور اس کی سب سے بڑی مثال پرویز مشرف ہے جو پرویز مشرف نے کیا وہ کوئی پاکستان کا سیاسی اور جمہوری حکمران کرنے کی جرد نہیں رکھتا کچھ حکمران اور سیاستدان پاکستان میں ہیں ایسے جن کے دماغ میں یہ چیز موجود ہے لیکن ان میں حمد نہیں ہے کہ اس کو زبان پر لانے کی کوشش کرے اور اگر وہ لے کے آئیں گے تو ان کو دیکھ تھا اس میں ایک جوائنٹ منجمنٹ کا بھی تھا تو ابھی مقبوضہ پشمیر کے لوگ تو پاکستان سے زیادہ پاکستانی ہیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اگر مر جائیں تو ہمیں سفید کفن میں نہیں بلکہ پاکستان پرچم میں لپیٹ کے دفن کریں اکثر پاکستانی تو سفید پرچم میں دفن ہوتے ہیں سفید کفن میں عام طور پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو جائیں یا کوئی پولیس کے جوان شہید ہو جائیں تو ان کو قومی پرچم میں لپیٹ کے ہم دفن کرتے ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر میں تو تمام شہید ہونے والے سیبلین ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو آپ سفید کفن میں نہیں بلکہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کریں تو کیا جوان مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں آپ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے پرچم میں لپیٹ کے دفن پرچم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے اس لیے یہ جو جو مغربی تجویز ہے جو کہ ہمارے کچھ لوگوں نے پیش کی یہ ناقابل عمل ہے اور اگر کوئی حال ہے تو صرف اقوام مطلبہ کی قرارداد ہے اگر کوئی حال ہے تو آئین پاکستان جو 1973 کی مطلب دستہ ویز پاکستان موسیقی 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 اسی طرح میر صاحب نے خاص طور پر قاسم فکتو صاحب کا تذکرہ کیا تھا ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کے لیے لائف امپریزنمنٹ کا مطلب چودہ سال قید نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی ڈیتھ ہوگی اسی جیل میں جہاں پہ وہ مقید ہے قاسم فکتو صاحب چوبیس سال سے جیل میں تو اس لیے وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی ناغفتہ بے ہے لیکن لوگ ڈیٹرمنڈ ہیں اور اس کا اندازہ خود ہندوستان کو بھی ہو چکا ہے کہ ہندوستان کی فوج وہاں پہ موجود ہے کابز پیراملٹری فورسز وہاں پہ موجود ہیں لیکن جوان ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل جاتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کشمیری قیادت کو جوانوں کو ماںوں بہنوں کو اپنی تحریک آزادی کے حصول کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کر چکے ہیں کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا سوال وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قیادت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے حصے کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس کے طاعت ہیں آپ انڈیا کے ساتھ ہیں یا آپ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اگر اس سوال کا جواب صحیح طور پر کشمیری عوام کو نہیں ملا تو کل کو مورد الزام پاکستانی قیادت ہوگی کشمیری عوام کو مورد الزام نہیں کھرائے جا سکتا سرگی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا یہ جو سورنگ سورنگ کا بنانا اور پھر یہ دروازے انٹری کے اس سے کیا فرق کرے گا دیکھیں ہم تعمیر و ترقی کے مخالف نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہماری قیادت نے بھی انڈیا سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ تعمیر و ترقی کے مخالف ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ جب برطانوی سامراج ہندوستان میں گاسب بن کر موجود تھا اور وہ اگر آپ کو آزادی کے بدلے صرف سورنگیں اور ٹنلز اور روڈ اور باقی چیزیں فراہم کرتا تو کیا آپ اس پر کمپرومائز کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں کر لیتے اسی طرح یہ چیزیں اگر ہمیں خریدنے کے لیے ہندوستان آزمہ رہا ہے سامنے لا رہا ہے پیکجز دے رہا ہے لوگوں کو ٹورز کرا رہا ہے امام کو ہندوستان کی درگاہوں کا چکر کروا رہا ہے اگر اس کا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے ہمارے لوگ ان کی اٹنشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی حق خود ارادیت سے اور وہ ان چیزوں کے پیچھے اور نوکریوں کے پیچھے اور سڑکوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ بھول ہے ہندوستان کی یہ ان کی خام خیالی ہے وہاں پہ ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے حق خود ارادیت کا ایشو اور اس کے حل ہونے تک وہاں پہ جد و جہد جاری رہے گی میں سب بھی اس طرح جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اماموں کو بھی ٹور کرایا جا رہے ہیں ابھی وہ درگاہ ہے اجمیل شریف کے متولی کہ وہاں دیکھ رہا تھا خبر کے کائے کا گوشت کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا منہ کر دیا منہ کر دیا یہ اس بات کو آپ چھوڑیں آپ تعریف پڑھیں تو علماء حق اور علماء سو یہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں وہ علماء سو تو ان کو ملی جاتے ہیں ہر دور میں ملتے رہے ہیں تو یہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ بے وکوف نہیں ہیں کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ بھی نہیں ہیں اور جو کشمیری کی تحریک اعزادی ہے اس میں بہت سے ہندو پندک بھی شامل ہیں اس میں بہت سے سکھ بھی شامل ہیں اس میں بہت سے کرسچن بھی شامل ہیں اور یہ بالکل مسلمان سب سے آگے آگے ہیں لیکن کشمیری کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بھارت کا جو ظلم و ستمہ وہ بھی اس کے خلاف مضاہمت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا اور بہنوں کا ساتھ دے رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے اماموں کی ذکر کیا آپ امام نہ کہیں آپ ان کو علماء سو کہلیں تو وہ ہر جگہ میں مل جاتے ہیں علماء سو پاکستانیوں بھی ہیں ایسے بہت سے علماء سو تو یہ جو علماء سو ہیں یہ سارے ایک طرف ہیں اور دوسری طرف جو کشمیر کا مسلمان ہے اور بھارت کا جو مسلمان ہے اس کے سامنے کھڑا یوگی عدیتیانات اتر پردیش کا نیا سی ایم جس کی اسلام دشمنی مسلمان دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو جب تک یوگی عدیتیانات جو ہے وہ اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے تو کوئی بھی مولوی کوئی بھی عالم دین اس کو موجی صاحب سری نگر سے کپوارہ سے بڑگام سے لے جائیں آگرہ لے جائیں کہیں پہ بھی لے جائیں اس کا کشمیری مسلمان کا دماغ تبدیل نہیں ہو سکتا صحیح ابھی میں اپنے ہی تدکے کے میڈیا سے وابستہ کچھ لوگ جو بہت ملنا ملانا چاہتے ہیں ہندوستان سے وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ وہ یوگی عدیتیانات کو تو بتا رہے تھے کہ نہیں وہ تو انسانی حقوق میں ہے اور وہ تو بہت اچھا شخص ہے دیکھیں ملنے ملانے کے لئے تو میں بھی خلاف نہیں ہوں ہندوستان کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے لیکن اگر اس میں ہم کشمیر کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں تو اس میں کیا بڑا ہی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یوگی عدیتیانات جو ہے وہ مجھے یہ بات رپیٹ کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دل کو ٹھنڈک اس وقت پہنچے گی جب تم مسلمانوں کی مردہ عورتوں کو قبروں سے نکال کے تم ان کو ریب کرو گے تو جو پاکستان میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا بہت بڑا لمبردار ہے تو اس کی تقریریں سن لیں اس کی تقریروں میں آپ کو انسانی حقوق کے تحفظ کی بات تو نظر نہیں آئے گی وہ تو انسانیت کا دشمن ہے وہ تو انسانی حقوق پامال کرنے پہ اکساتا ہے اور ہندوستان کے جو پڑے لکھے اور سمجھگار لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یوگی عدیتیانات جو ہے یہ آر ایس ایس سے بھی دس ہاتھ آگے ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آر ایس ایس ایک انتہا پسند ہندو تنظیم ہے لیکن یوگی عدیتیانات تو آر ایس ایس سے بھی دس ہاتھ آگے ہے تو آپ اگر نام بتا دیں ایک کس پاکستانی نے یہ کہایا کہ یوگی عدیتیانات انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتا تاکہ میں اس کو فون کر کے سمجھاؤں کہ you are mistaken آپ نے امتیاز آرم شاہب کی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا اچھا امتیاز آرم شاہب نے کہا چلے میں ان کو فون کر کے پوچھا ہوں ضرور پوچھئے بریک لے لیتے ابھی پوچھنا تو ابھی پوچھ سکتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے بریک باز باپے ساتھ بدلتی دنیا بدلتے حالات داخلی امور اور بیرونی ساللوکات کون بیہار کس کی زندگی بابات نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جار حکومتی پولیسیاں اور مسائل کے بھل کی تلاش کس کی دو کس کے ہار پرینج ہم نشان دہی عوام سے ایوان تک اور گھنگے رہ جانب دار تجزیے پروگرام نشان دہی میں تمیلی سہار اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوچنا ہوگا اور میں ہوں ڈاکٹر سجار بخار سائد کا پاکستان کا سفر ہے جو خوشحار لکھتے ساجی طور پر اکتی یافتہ پور آمن اور جہاں تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف سوچ جاری ہے یہ ارادہ کیا ہے میڈیا کی تنظیم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو کچھ کروانا چاہتے ہیں ہم سے وہ نہیں ہوگا اور ہم اپنا کام اسی طرح کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس مجھ کے اچھی بڑی طاقت پر اور خوش دی ہوئی ہے چڑھائی کھڑنا ہوتے ہیں چینی کا عیدت چوہ ہے یہ وہ کنٹینرز ہیں جس سے باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں ایکنومک ایکٹیویٹیز کا یہ ایکسکلوزیم مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو صرف اس وقت آپ پاکستان ٹیلیویزن نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چینی کا عیدت جو ہے اس کاریڈور کو کس طرح دیکھ رہی ہے اس سے یہ ہے کہ میں سمجھ جاؤں کہ پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں یا پاکستان کی مہیشیت کا بہت بڑا منصار جو ہے وہ سیپیکٹ پر ہے پاکستان کے جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہو چاہیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چوتھا ستون میں ہوں جو راعت فیضی بیک سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی وہ جد و جہد میں بہت تیزی آئی ہے جوان آج کا جوان اور کہا گیا تھا نا کہ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں حضرت اقبال نے یہ فرمایا تھا آج کا جوان وہ قیادت سنبھالے ہوئے اور بزرگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں خلافہ وصفی صاحب اس طرح میرے صاحب نے یہ کہا کہ ملنا ملانا تھی کہ کشمیریوں کو شامل کرنا ہوگا میں نے آسے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ خود حکومت پاکستان ہر حکومت کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کشمیر پاکستان کی شہر آگیا لیکن اسلامی ممالک ان کا کردار کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو میں اس طرف آؤں گا کہ جو کچھ اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے موڈی کے ہندوستان میں یوگی کے ہندوستان میں اس نے ساپ کر دیا ہے بازہ کر دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ علیہ الرحمہ نے جو دوکومی نظریہ قوم کے سامنے رکھا تھا آج ستر سال کے بعد خود ہندوستان کے مسلمان اس کی حقانیت پر یقین نہ رہے ہیں کتنی بصیرت تھی کیا بصارت تھی قائد اعظم علیہ الرحمہ کی اور جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے اس کو وہ آج سمجھ رہے ہیں اگر امتیاز عالم صاحب کی آنکھوں پہ بھی کوئی پردہ ہے تو وہ اب اٹھ جانا چاہیے دوسری چیز یہ کہ جمہور کشمیر کے عوام اور قیادت اور ہماری نوجوان یہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ اس کے سبا اور کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اس نے ہماری سرزمین پہ گاسبانت تسلط جمعیا ہوا ہے ہم ہندوستان کے ساتھ باتچیت کے اس لیے حق میں نہیں ہیں کہ جب تک وہ باتچیت کشمیر کے مسئلے پہ نہیں کرے اس کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے نہ کرے اس وقت تک ہم محض یعنی موسم کی تغیر اور تبدل پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیگر نائس چیز جو ہیں ان پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بات جب بھی ہوگی وہ قضیہ کشمیر پر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نفاذ پر اس کے طریقے کار پر ہوگی اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اقوام عالم کیا کر رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نفاذ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں حکومت پاکستان کو آرٹیکل نائنٹی نائن آف دی یو این چارٹر جو ہے اس کو سامنے لانا ہوگا آرٹیکل نائنٹی نائن آف دی یو این چارٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکریٹری جنرل جو ہے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں سیکریٹری جنرل کا یہ خیال ہو کہ کشمیر کے مسئلے سے زیادہ اس وقت انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو خطرہ کسی اور چیز سے نہیں ہے یہاں پہ دو نیوکلئر ممالک ہیں جن کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے اور یہ ایک عالمی جنگ ہوگی وہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی سارک ممالک آپس میں مل بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ کشمیر کی وجہ سے انڈیا کی ہڈ درمی جو ہے وہ آڑے آتی ہے اس لیے پاکستان کو چاہیے ملی حلوڈی کے ذریعے وہ اس چیز کو آگے لے جائے ابھی OIC کا ہیومن رائٹس کا پرمننٹ مشن یہاں پہ آیا ہوا تھا ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی اسی طرح نورویے کے سابق وزیراعظم تشریف لائے تھے اسی طرح بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ OIC کے ذریعے پوری یونائٹڈ نیشنز کو کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے بھی ممبر ہیں تو اس لیے ان ستاون ممالک کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز کو آمادہ کیا جائے اس بات پر کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے میں سب میڈیا کا کردار کیا دیکھتے ہیں کشمیر کونس کے حوالے سے اور آج بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے آخر میں میں چاہوں گا کہ تبرکن کل اس پر بات ہم مزید کریں گے لیکن کیا اس موقع پہ پاکستانی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کشمیر کے حوالے سے یک جان نہیں ہو جانا چاہے دیکھیں جو یہ کشمیر میں اور پاکستان میں جو کشمیریوں کے حق خودرادیت کی حمایت میں جو ہڑتال کی جو روایت ہے یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہی شروع ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد یہ کافی عرصہ نہیں ہوئی پھر دوبارہ یہ قادی حسین عمد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی کال دی تھی پانچ فروری کو تو جتنی جتنی ثابت قدمی کے ساتھ اور موثر انداز میں ظلفکار لی بھٹو نے کشمیریوں کا کیس عالمی فورمز پہ پیش کیا اس کے بعد کوئی پاکستان پہ حکمران اتنے ثابت قدمی اور اتنے موثر انداز میں یہ پیش نہیں کر سکا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب وہ شملہ معاہدے کیلئے جا رہے تھے اس وقت پاکستان بہت کمزور پوزیشن میں تھا پاکستان کے نوے ہزار قیدی بھارت کے قبضے میں تھے تو اس وقت انہوں نے جانے سے پہلے تمام آپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا اور بھارت کے ساتھ جا کے ایک معاہدے پہ دسخت کی لیکن اس کے بعد بھی جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ایک اگریسیف پولیسی اختیار کی تھی تو اس پر جو پاکستان کی اس وقت جو سیاسی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے پہ ایک واضح موقف اختیار کرے واضح پولیسی اختیار کرے کچھ انتہائی اہم معاملات پر وہ خاموش رہتے ہیں جس طرح کہ ابھی مودی صاحب جہیں وہ مقبوضہ کشمیر گئے اور وہاں پہ بڑھ کے مارتے رہے کہ دہشتگردی یا سیاہت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو اس پہ ہم خاموش ہیں اور ہماری جو خاموشی ہے اس سے بہت سے بہت تشویش پیدا ہوتی ہے کشمیریوں میں تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا جو ہمارا جو میڈیا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر حکومت جو ہے اس کی کوئی واضح پولیسی نہیں ہوگی تو یہ میڈیا جو ہے حکومت کو یاد دلاتا رہے گا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل ٹو فٹی سیون کیا کہتا ہے تو پاکستان کے میڈیا کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بار بار آرٹیکل ٹو فٹی سیون جو صرف دو اڑھائی لائنوں پر مشتمل ہے اس کو بار بار اپنی سکرینوں پر دکھانا چاہیے اپنے اخبارات میں اس کو چھاپنا چاہیے اور بار بار حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہیے اور تمام اپوزیشن جماعتوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس معاملے پر آپ پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں اس معاملے پر دفتر خارجہ کیا کر رہے ہیں ہمیں صرف سوال اٹھانے ہیں اور ہمیں حکمرانوں سے جواب لینے ہیں اور جو جواب نہیں دے گا اور اگر اس کا کوئی واضح موقف نہیں ہے اور وہ جواب نہیں دے رہا تو وہ خود بخود ایکسپوز ہو جائے گا میڈیا سے کیا امیدیں وابستہ اب یہ پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے پہلے تو میں تائیر کروں گا اس چیز کی جو میر صاحب نے بھی کہا یعنی آرٹیکل 257 میں بلکل واضح ہے ونیدی پیپل آب دی سٹیٹ آب جمعہ انکشمید دیسائید تو ایکسید تو پاکستان دی رلیشنشیب بیٹوین پاکستان اور دیکھ سٹیٹ شل بی دیترمند ان اقوردنس وید دی ویشیز آب دی پیپل آب دیکھ سٹیٹ اس لیے اس کو یعنی دیم بنایا جانا چاہیے پاکستان کے اندر اور پاکستانی میڈیا جو ہے چوتھا ستون تو اس کو جناب وہ کام انجام دینا ہے جو کام مقبوضہ کشمیر میں نوجوان اپنے خون سے جو کام انجام دے رہے ہیں وہ کم از کم آپ اپنے کلم کی سیاہی سے یا اپنے مائک کے ذریعے اس کو آگے لے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہوگا آپ کی طرف سے جہاد ہوگا بہت شکریہ آمد میر صاحب آپ کا سفی صاحب آپ کی آنے کیا ہے ناظرین اس کے بعد کچھ کہنے کو اس لیے بھی نہیں بچتا کہ اتنی ادار شکریات میں جو باتیں کرنا بگر پھر وہی بات ہے اپنے اپنے طور پر ہمیں تیار دہنا ہوگا کہ ہاں ہم جہاں جہاں جس بھی اہم شخصیت سے ملتے ہیں جس طرح میر صاحب نے کہا وہ کمران جماعت ہو اپروزیشن سے تعلق یا آپ کا لیڈر ہو ان سے اب ہم نے پوچھنا ہے کہ یس حضور کچھ کیجئے کچھ بتائیے کیونکہ ہماری وہ نسلیں جو ماضی میں تھیں وہ اگلے جہان چلی گئیں اور اب ہم ہیں اور ہمارے بچے ہیں یہ کہیں نارا ہی نہ رہ جائے ام لگ اللہ پاکستان کو کشمیر کو ایک کرے اور آزادی دلوائے جواد فیضی کو اجانت دیجئے ام لنے کے بارے